بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم عالمِ ذہن اور عالمِ خارج سے آشنا ہو گئے مصنف جو ہیں وہ یہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ عالمِ ذہن اور عالمِ خارج کے درمیان ارتباط برقرار جو ہوتا ہے وہ مفہوم کے ذریعے ہوتا ہے یعنی عالمِ ذہن سے خارج تک پہنچنا مفہوم کے ذریعے ہوتا ہے بارہا اس کی طرف جو ہے وہ تذکر دیا ہے کہ انسان کا اکثر علم جو ہے وہ علمِ حصولی ہے اور علمِ حصولی میں ہم یہ بحث کر کے آئے ہیں کہ وہاں پر مفہوم کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے حضور و صورت الشیع اندلعقل ہم نے نام دیا تھا اس کا کہ صورت کا مفہوم کا عقل میں حاضر ہونا یہ علمِ حصولی کہلاتا ہے تو مفہوم کے ذریعے جب ہمیں ارتباط مل رہا ہے خارج کے ساتھ تو اب یہاں پر اس نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ ہم پہلے مفہوم اور مصداق کو سمجھ جائیں مفہوم کیسے کہتے ہیں اور مصداق کیسے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ مفہوم وہی ایک شیع کی صورت ذہنی ہے جو ذہن میں آتی ہے کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں اس کی صورت جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہی مفہوم کہلاتا ہے مثلا بارش قلم دیوار جتنے بھی مفردات یہ ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ سارے کیا کہلائیں گے مفہوم کہلائیں گے مصداق اسے کہتے ہیں وہ چیز کی مفہوم جس پر صدق کرے وہ مصداق کہلائے گا جیسا کہ میرے ذہن میں بارش کا مفہوم ہے اب یہ مفہوم خارجی بارش پر صدق کرتا ہے پس خارجی بارش جو ہے وہ مصداق ہے مفہوم وہ ہے جو ذہن میں ہے بارش کا اور مصداق وہ ہے جو خارج میں ہے اور مفہوم اس پر صدق کر رہا ہے اسی طریقے سے باقی مثالیں مثلا انسان کا مفہوم ذہن میں ہے اور یہ جس پر صدق کرے گا وہ اس کا مصداق کہلائے گا پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ لفظ حکایت کرتا ہے مفہوم سے مثلا میں اس وقت الفاظ کے ذریعے مطالب کو منتقل کر رہا ہوں آپ میرے الفاظ سن کر کیا بات سمجھ رہے ہیں کہ میرے مافیوزمیر میں میرے ذہن میں مفاہین موجود ہیں مطالب موجود ہیں جس کو میں الفاظ کے ذریعے منتقل کر رہا ہوں پس الفاظ جو ہیں وہ ڈاریکٹ کس سے حکایت کرتے ہیں مفہوم سے لیکن مفہوم جو ہے وہ مصداق سے حکایت کرتا ہے یعنی الفاظ آپ کو مفہوم تک پہنچائیں گے اور مفہوم ہے جو کہ آپ کو خارج تک پہنچائے گا میں اب جتنے بھی الفاظ ادا کر رہا ہوں ان الفاظ کے ذریعے آپ کے ذہن میں مفاہین ایجاد ہو رہے ہیں اور وہ مفاہین جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ مفاہین سبب بنتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے خارج کو دیکھیں پس الفاظ ہے مفاہین سے ایک آیت کرنا مفاہین نا الفاظ مفاہین سے ایک آیت کرتے ہیں اور مفاہین کس سے ایک آیت کرتا ہے مصداق سے پس یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر الفاظ کی بحث میں غلطی کر دی تو پورے کا پورا نظام تفکر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا کیونکہ ہمارا تفکر قائم ہے مفاہین مصداق پر اور مفاہین سے ایک آیت کرنے والی چیز کیا ہے لفظ ہے تو لفظ میں اگر غلطی ہو گئی لفظ کے انتخاب میں لفظ کی ادائیگی میں لفظ کے احکام میں اگر جو ہے وہ غلطی ہو گئی تو پھر کیا ہو جائے گا پورے کا پورا تفکر جو ہے وہ غلط ہو جائے گا پھر ایک نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ مفہوم کا مقام ہمیشہ ذہن ہے مفہوم خارج میں نہیں ہوتا فقط ذہن میں ہوتا ہے یہ عمر ذہنی چیز ہے مصداق اس کا مقام آپ کو کہلیں یہ دو گھروں میں رہتا ہے کبھی خارج میں ہوتا ہے کبھی کیا ہے ذہن میں ہو سکتا ہے مصداق ضروری نہیں ہے کہ حتماً خارج میں ہو یہ خارج میں بھی ہو سکتا ہے اور ذہن میں بھی ہو سکتا ہے مثلاً مثالیں دیتے ہیں مثلاً میں اگر کمپیوٹر کہتا ہوں تو کمپیوٹر کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں ہے لیکن اس کا مصداق خارج میں ہے لیکن میں آپ کو اگر کہوں کہ دس سر والا انسان اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے لیکن اس کا مصداق بھی کہاں ہے آپ کے ذہن میں خارج میں تو دس سال والا انسان ہے ہی نہیں ہے درست ہے یا مثلا آپ کہتے ہیں کہ سونے کا پہاڑ مثلا سونے کا پہاڑ اگر آپ کہتے ہیں تو سونے کا پہاڑ کا مصداق آپ کے ذہن میں خارج میں تو سونے کے پہاڑ ہوتے نہیں ہیں مصداق انسان کا مفہوم جس پر صدق آئے یہ داری چیز میں مصداقیہ مصداقیہ مفہوم جس پر صدق کرے تو اب مفہوم دس سال والا انسان خارج میں تو نہیں ہے کسی پر صدق کرے گا تو آپ نے جو چیز تصور کی ہے اپنے ذہن میں مفہوم اسی پر صدق کرے گا تو وہ مصداق خارج میں پاہ جاتا ہے پس وہ چیزیں جن کا خارج میں مصداق نہیں ہوتا ان کا مفہوم اور ان کا مصداق کہاں پر ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے مصداق جو ہے وہ ذہن مفہوم نے تو ذہن میں ہونے ہی ہونا ہے لیکن مصداق بھی کہا ہے ذہن میں ہی ہوتا ہے پس مفہوم ہمیشہ ذہنی ہے مصداق کبھی خارجی ہے اور کبھی ذہنی ہے وہ مورد کے ساتھ فرق کرتا ہے اگر شیخ خارج میں ہے تو مصداق خارجی ہے اگر شیخ خارج میں نہیں ہے تو مصداق جو ہے وہ ذہنی ہوگا ذہن میں ہوگا یہ مطلب ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا اب آ جاتے ہیں دس نمبر آٹھ میں اس کتاب کے مطابق اور وہ ہے دلالت کی بحث اب یہاں سے الفاظ کی اصلی بحث شروع ہو جاتی ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ منطقی الفاظ کے بارے میں بحث جو کرتا ہے وہ ان احکام زبان کے بارے میں ہے کہ جو عمومی ہیں کسی بھی زبان کے ساتھ خاص نہیں ہیں ان میں سے ایک حکم دلالت کا ہے پہلے اس کی سادہ تعریف کرتے ہیں اور پھر اس کی دقیق تعریف کریں ابھی ہم نے کیا کہا کہ لفظ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ حکایت کرتا ہے مثلا آپ جب بھی لفظ سنیں گے لفظ کو لکھا ہوا دیکھیں گے تو فوراً اس لفظ کو سننے یا دیکھنے کے بعد آپ کا ذہن کسی اور چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ منتقل ہونا جو ہے حکایت ہے لفظ جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا لفظ آئینے وشیشے کی طرح ہے یعنی اس کا وجود ہی حکایت کرنا ہے لفظ کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا لفظ اپنے ذریعے دوسرے تک پہنچاتا ہے یہ جو حکایت گری ہے اس حکایت گری کو کہتے ہیں دلالت کہ لفظ چونکہ حکایت کرتا ہے اور یہ خصوصیت ہے حکایت اس کی یہ حکایت دلالت کہلاتی ہے دلالت کسے کہتے ہیں دلالت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ ایک شیعہ کا ایک شیعہ کی حالت اس طریقے سے ہو کہ اگر ذہن اس شیعہ کے بارے میں علم حاصل کر لے تو آپ فوراں دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جائیں یعنی ایک شیعہ کا ایسی حالت میں ہو یا مثلا دقیق تعبیر یہ ہے کہ دلالت اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس حالت میں انسان ایک شیعہ کے بارے میں علم حاصل کر کے دوسری شیعہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے مسئلہ آپ آئے میرے گھر آپ نے بیل بجائی میں بیل کے بجنے سے فوراں میرا ذہن منتقل ہو جاتا ہے اس بات کی طرف کہ کوئی ہے دروازے پر کوئی آیا ہے بیل جو ہے وہ ڈال کہلائے گی لام کے اوپر تشدید ہے یعنی دلالت کرنے والی رہنمائی کرنے والی چیز ڈال یعنی رہنمائی کرنے والی چیز بیل جو ہے وہ ڈال کہلائے گی اور بیل سننے کے بعد دروازے پر کسی کا ہونا ذہن جو منتقل ہو رہا اس کی طرف اس کو کہیں کہ مدلول یعنی بیل کس پر دلالت کر رہی ہے کہ دروازے پر کوئی ہے یہ کوئی ہونا کسی کا ہونا دروازے پر یہ مدلول کہلاتا ہے یعنی جس پر دلالت کی گئی ہے جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے مدلول کا معنی ہے اور یہ جو کیفیت ایجاد ہوتی ہے بیل کو سن کر دروازے پر کسی کے ہونے کے بارے میں جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو دلالت کہتے ہیں یہ جو حالت ایجاد ہوتی ہے انسان کے اندر اس حالت کو کیا کہیں گے دلالت پس بیل دال ہے دروازے پر ہونا مدلول ہے اور یہ کیفیت بلکہ کیفیت کیا کہوں یہ انتقال کیا کہلاتا ہے دلالت کہلاتا ہے کہ آپ کا ذہن جو منتقل ہو رہا ہے مدلول کی طرف یہ انتقال یہ کیفیت ہے حالت ہے اور اس کو دلالت کہتے ہیں پس دلالت واضح ہوگی لیکن اس میں قید کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر ایک شیعہ کی حالت کے ذریعے مثلا ایک شیعہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کے ذریعے دوسری شیعہ کی طرف منتقل ہوتا ہے اس انتقال کے اندر ان دو چیزوں کے درمیان کوئی رابطہ ہونا چاہیے بغیر ارتباط کے نہیں ہونا چاہیے اور یہ رابطہ یا حقیقی ہو یا وضعی وقراردادی ہو کہ اس کو توضیح بات میں دیتے ہیں لیکن یہ قید دلالت کی تعریف میں ضروری ہے کہ دلالت اس وقت دلالت کہلائے گی کہ جب آپ ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کے علم کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں یہ انتقال کسی سبب کی وجہ سے ہو اور وہ سبب یا حقیقی ہونا چاہیے یا وضعی ہونا چاہیے اگر وہ سبب نہ رکھتا ہو وضعی حقیقی تو یہ انتقال دلالت نہیں کہلائے گا مثال دیتا ہوں اس کی مزید وضاحت ہو جائی تاکہ اس تعریف کی یہ قید کیوں لگائے گئی کہ اس کے اندر ارتباط رابطہ حقیقی یا وضعی ہونا چاہیے یہ قید کی کیوں ضرورت ہے ارز کرتا ہوں فرماتے ہیں ہمارے پاس بعض ایسی حالتیں موجود ہیں کہ جہاں پر انسان ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل تو ہوتا ہے لیکن اس کو ہم دلالت نہیں کہہ سکتے کیا مسئلہ وہ یہ کہ انسان فرض اور راستے میں کسی شہر کے اندر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نقصام اس کا ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس کو شاک لگ جاتا ہے یعنی یہ ساری کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس کو وہ کبھی نہیں بھول پائے گا تو اب یہاں پر کیا صورت آل ہوگی کہ وہ شخص جب بھی سفر کرتے ہوئے اس شہر سے گزر کے جائے گا اس کو حتما اپنا وہ ایکسیڈنٹ کیا ہو جائے گا یاد آ جائے اب انسان یہاں سے کیا کر رہا ہے شہر کے علم سے ایکسیڈنٹ کی طرف منتقل ہو رہا ہے یہاں پر بھی انتقال پایا جا رہا ہے لیکن منطق کے اسطلاع میں اس کو دلالت نہیں کہتے یہ دلالت نہیں ہے یعنی یوں نہیں کہا جائے گا کہ شہر کو دیکھ کر یا شہر کا نام سن کر ایکسیڈنٹ کی طرف منتقل ہونا یہ دلالت ہے نا یہ دلالت نہیں ہے یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے مثلا فرض کریں کہ سرگودہ کا لفظ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ایکسیڈنٹ کے اوپر نہ ایسے نہیں اس کو کیا نام دیتے ہیں منطق میں تداعی معانی تداعی معانی یعنی معانی کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا یعنی ایک معانی وہ شہر ہے اب اس کے ذریعے دوسرے معانی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں جو کہ ایکسیڈنٹ ہے اس کو کہتے ہیں تداعی معانی تداعی معانی دلالت نہیں کہیں گے اس کو پس یہ اسطلاع ذہن میں رکھیں تداعی این کے ساتھ تداعی معانی پس ہم تداعی معانی تو کہیں گے لیکن دلالت نہیں کہیں گے کوئی دلالت میں قید ہے کہ آپ کا انتقال یا رابطہ حقیقی کی وجہ سے ہو یا رابطہ وضعی و قرادابی کی وجہ سے ہو کہ ابھی اس کی وضاحت کرتے ہیں بارت واضح ہوگی پس یہ دلالت کی تاریخ واضح ہوگئے ہمارے لئے دلالت کسے کہتے ہیں دلالت کسے کہیں گے کہ انسان ایک چیز کی ایک چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کے ذریعے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جانا دوسری چیز کا علم حاصل ہو جانا اس حالت کو دلالت کہتے ہیں اس انتقال کو دلالت کہتے ہیں اور یہ انتقال یا رابطہ حقیقی کی وجہ سے یعنی ان دو چیزوں کے درمیان رابطہ حقیقی ہو یا رابطہ وضعی و قراردادی ہو پس اس تعریف سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ دلالت کی پس دو قسم ہیں دلالت یا حقیقی ہوگی یا دلالت کیا ہوگی وضعی ہوگی کیونکہ ہم نے وہ قید لگا دی اس کے میں وہ قید سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے دلالت حقیقی کیا ہوگی دلالت حقیقی سے مراد یہ ہے کہ وہ دو چیزیں کہ جس کو ہم مثلا ایک کو اگر ہم دیکھے تو دوسرے کی طرف منتقل ہوں یہ انتقال ایک سبب کی وجہ سے ہے اور یہ سبب حقیقی ہے بشر کی قراردار نہیں ہے بشر کا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ بشر نے کہا کہ مثلا میں ایگریمنٹ کر رہا ہوں لہذا یہ کانگ مثال دیتا ہوں تب واضح ہوگا جب انسان آگ کا دھوان یا دھویں کو دیکھے جب انسان دور سے دھویں کو دیکھتا ہے تو دھویں کو دیکھتے ہی آگ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے انسان کی ذہن کہ حتما وہاں پر آگ جل رہی ہے اب دھویں کا دلالت کرنا آگ کے وجود کے اوپر یہ دلالت دلالت حقیقی ہے دلالت حقیقی ہے کیوں کیونکہ بشر کی قراردار نہیں ہے یعنی بشر نے نہیں کہا ہوا کہ آج کے بعد ہم یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں دھوان نظر آیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں آگ جل رہی ہے بشر سے تعلق نہیں ہے بشر مانے یا نہ مانے بشر قراردار کرے یا نہ کرے یہ جو رابطہ ہے دھویں اور آگ کے درمیان یہ رابطہ رابطہ حقیقی ہے کہ جب بھی انسان دھوان دیکھے گا حتما جو ہے وہ کیا ہے وہ آگ کی وجود پر منتقل ہو جائے گا اس کو پتہ چل جائے کہ وہاں آگ چل رہی ہے حتی دلالت حقیقی رابطہ حقیقی سمجھ میں آگیا کہ رابطہ حقیقی یعنی جو خود وہ پہلے سے موجود ہو بشر کے ایگریمنٹ کا محتاج نہ ہو دلالت حقیقی کو دو حصوں میں بقسیم کرتے ہیں دلالت حقیقی یا دلالت عقلی ہوگا یا دلالت تبعی ہوگا قبیت سے تبعی توئین کے ساتھ اور این کے ساتھ تبعی دلالت تبعی دلالت عقلی یہی مثال دی آپ کو کہ جہاں پر آپ ایک چیز کے علم سے دوسرے کی علم کی طرف منتقل ہو جائیں اور اس کا سبب فقط عقل ہو یہاں عقل ہے عقل انسان جو ہے وہ منتقل ہوتی اور حکم لگاتی ہے کہ حتما جہاں دھواں ہے وہاں آگ بھی ہے لہذا اس کو دلالت عقل ہی کہتے ہیں دلالت تبعی کہاں پائی جاتی ہے کہ جہاں انسان اپنی طبیعت کی وجہ سے ایک چیز سے دوسری چیز اور نبض کی حرکت تیزی سے چل رہی ہو نبض جو ہے وہ تیزی سے چل رہی ہو تو اس تیزی کو محسوس کر کہ ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچ تا ہے کہ یہ انسان مریض ہے اب نبض کی حرکت کا دلالت کرنا اس بات پر کہ یہ انسان مریض ہے یہ دلالت طبعی ہے کیونکہ طبیعت انسان کا اقتضاء یہ ہے طبیعت انسان تقاضہ کرتی ہے اس بات کا کہ جب وہ مریض ہوتا ہے تو اس کی نبض تیزی سے چلنا شروع ہو جاتی ہے اگر یہ طبیعت انسان نہ ہو تو کبھی بھی انسان کی عاقل نبض کی تیزی سے مریض ہونے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی کیونکہ نبض کا تیز چلنا اور مرض یہ طبیعت کی وجہ سے ہے طبیعت بشر ایسی ہے کہ نبض نارمل ہونی چاہیے اگر نارمل نہ ہوئی تو پھر وہ مریض شمار ہوگا اس کا تعلق طبیعت سے ہے پس دلالت طبعیہ میں تیز چلی تو ڈاکٹر کہے گا مریض ہے دیکھ ڈاکٹر نے مل کے فیصلہ کیا کہ نبض تیز چلی تو ہم کہیں کہ مریض ہے نبض نارمل ہوئی ہم کہیں ٹھیک نہیں ہے حقیقت میں ایسا ہے کہ جب انسان مریض ہوتا ہے تو اس کی نبض تیز چلتی ہے مثلا بخار کی آلت میں پرواز وہ یہاں تک پس یہ رابطہ حقیقی ہے لیکن یہ رابطہ حقیقی ہے اور حقیقی رابطہ فقط آقل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ طبیعت بشر کی وجہ سے ہے آقل کے ساتھ یہاں پر طبیعت دخیل ہے طبیعت بشر طبع بشر جو ہے وہ یہاں پر دخیل ہے اسی وجہ سے اس کو دلالت طبعیہ کہتے ہیں اس کو دلالت اقلیہ کیوں کہتے تھے کیونکہ وہاں پر فقط آقل دخالت رکھتی ہے وہاں پر کوئی طبیعت نام کی چیز نہیں چاہے مریض ہو چاہے وہ کیا ہو صحیح ہو جو بھی دیکھے گا اس کو دھویں کو فوراں آگ کی طرف منتقل ہو جائے گا پس دلالت حقیقی دو قسمیں ہیں دلالت حقیقی عقلی دلالت حقیقی طبعی دوست اس کے بعد منعل آجاتا ہے دلالت وضعی کا کہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں درست کیونکہ اس کی پھر تین قسمیں ہیں ان کی ہر ایک کی الگ لگ وضاحت کرنی ہے سوڑا نمبہ اللہ علیہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد